ہلو گائز ویلکم بیک ایسا آپ سب دوستو میرا نام ہے زیشان عاصم اور آپ دیکھ رہے ہیں it's for your youtube چینل گائز اس وقت ہنگیرین جو امیگریشن ہے وہ بہت زیادہ ورگ پرمیٹس شروع کر رہی ہے اور مجھے ہر روز دو تین یا چار نئے ورگ پرمیٹس محصول ہو جاتے ہیں بنگلہ دیش سے دوبائی سے پاکستان سے نیپال سے مختلف کنٹری سے لوگ اپنے ورگ پرمیٹس چیک کروا رہے ہیں اب اس وقت بہت زیادہ ایسی کمپنیز ہیں جو کہ فراڈ کر رہی ہیں بیسیکلی مجھے ایسا ٹاپکی پر ویڈیو نہیں بنانی چاہیے کیونکہ یہ میری لئے یہ بھی خطرہ ہے کیونکہ یہ بہت بڑا مافیا ہوتا ہے جو کہ کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ دوسرے کنٹری سے لوگوں کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں یہاں پہ ان کو کوئی کام نہیں دیا جاتا نہ ان کو اکموڈیٹ کیا جاتا ہے ان کو ائرپورٹ سے پک اپ کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں چاہتا کوئی ان کو فیسیلٹی نہیں دی جاتی نہ ہی ان کو ریڈنس کارڈ ایشو ہوتا ہے نہ ہی ان کو اکموڈیشن ملتے ہیں نہ ہی ان کو کام ملتا ہے نہ ان کو سیدری ملتے ہیں بہت سے ایسی کمپنیز ہیں جو کہ اس وقت فراڈ کر رہی ہیں ہنگری کے ورگ پرمیٹ کو لے کے اور لوگوں کو ورگ پرمیٹس وہ دھڑا دھڑا سیل کر رہے ہیں تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ لے کے وہ آپ کو ہنگری کے ورگ پرمیٹ وہ آپ کو ایشو کر رہے ہیں بسیکلی وہ سب فراڈ ہے اور آپ کو ورگ پرمیٹ آپ کا ایشو کبھی بھی نہیں ہوگا اور اگر آپ کو مل بھی جاتا ہے ورگ پرمیٹ ایسی کمپنیوں کے بحاف کے اوپر جو کہ یہاں پر فراڈ کر رہے ہیں یا بلائگ لیسٹیڈ ہیں تو یہاں آنے کے بعد آپ کو کافی پریشانی کا سامنہ اڑھانا پڑے گا اب میں کمپنیوں کے نام تو نہیں لیتا ہے لیکن میں آپ کو ہنٹس دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ کون سی کمپنی ہیں اور یہ فراڈ کیسے ہو رہا ہے ان تمام کمپنیز میں جو نمبر ون کمپنی ہیں وہ کلیننگ کی کمپنی ہیں اور اس کا نام بی سے سٹارٹ ہو رہا ہے اب میں کمپنی کا نام نہیں لنے چاہتا کیونکہ یہ پھر ہمارے لئے اپنے لئے بھی تھوڑی خطر ہے سیکنڈ نمبر پر جو کمپنی ہیں وہ یہاں پہ پی سے اس کا نام سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ بھی کلیننگ کی اور کنسٹرکشن کے اندر یہ دونوں کے اندر ہائرک کر رہی ہیں اس کمپنی کا بھی اگر آپ کے پاس ورک پرمیٹ آج ہے تو بھی آپ یہ سمجھ لو کہ پہلے تو آپ کو ویزا ہی نہیں ملے گا کیونکہ یہ کمپنی بلائک لسٹرڈ ہے اور اگر آپ کو ویزا مل بھی جاتا ہے تو یہاں آنے کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا نہ کارڈ نہ اکاموڈیشن نہ سیلری کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے آپ کو یہاں آنے کے پاس آگے کسی دوسرے کنٹری میں اللیگل بھاگنا ہوگا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا اور میں اللیگل امیگریشن کے ہمیشہ صحیح خلاف ہوں تھرڈ نمبر پر جو کمپنی ہیں اس وقت جو فراڈ کر رہی ہے وہ کمپنی ہیں یہاں پہ کچھ جیسے نام سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ بھی کلیننگ کمپنی ہیں یہ میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں کہ اس کمپنی کے نام میں بھی کلیننگ آتا ہے اس کمپنی کا بھی اگر آپ کے پاس ورک پرمیٹ ہو تو آپ نے بہت احتیاط کر رہی ہے کیونکہ لوگ یہاں پہ آکے بہت سے فس گئے ہیں چوتھے نمبر پر جو کمپنی گائز آتی ہے اس کا نام ٹی او سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹی او کر رہے کے اس کا نام سٹارٹ ہو رہا ہے پورا نام میں نہیں لوں گا اور وہ کمپنی بھی اس وقت بہت زیادہ فراڈ کر رہی ہے میں یہاں پہ آسے فیزیکلی کچھ لڑکوں سے ملا ہوں جو کہ بنگلہ دیش سے آئے ہیں اور یہاں آنے کے بعد وہ تقریباً یارہ یارہ ہزار یورو لگا کہ بنگلہ دیش میں یہاں آئے اور یہاں آنے کے بعد ان کو کمپنی نے ریسیو نہیں کیا لیکن کمپنی نے ان کو ٹی ار سی کارڈ پروائیڈ کر دیا کمپنی نے ان کو اکاموڈیشن دی اور ان کو ٹی ار سی کارڈ ایشو کیا اور اس کے بعد کمپنی نے ان کو کہا کہ اب آپ چلے جاؤ اور اب آپ اپنا کام خود دھونڈ لو جہاں بھی آپ کام کرنا چاہتے ہو ہمارے پاس اب جوب نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ لڑکے ان کو کیا ہوا کہ وہ کارڈ لے کے میرے پاس آئے اور ان نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں ان کو ورک پرمیٹ کے سے دوسری کمپنی میں چینج کروا دوں لیکن کیونکہ ان بھائیوں کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ انویسمنٹ نہیں کر سکتے تھے تو اس لیے پھر میں نے ان کی ایکٹیویٹی اوپن کروا ہی پار ٹائم پہ اور میں نے ان کا کام یہاں پہ پار ٹائم پہ کروا دیا ڈیلیوری کمپنی کے ساتھ اور اس کے بعد جب ان کو ورک کانٹریکٹ میں نے دلوایا ایک کمپنی سے بات کر کے اور جب ہم امیگریشن میں فنگر دینے گئے پائیو میٹرک تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے پاس جو آپ کا ایرائیڈنس کارڈ ہے اس کو ختم ہوئے دو مہینے ہو چکے یعنی کہ ایک تو کمپنی نے ان کو جاب نہیں دی اور دوسرا کمپنی نے ان کا کارڈ بھی کینسل کر دیا تو اب وہ جو دو بنگلدیشی لڑکے ہیں ان کے پاس یا تو یہ کہ وہ ہنگری کو چھوڑ گے کسی دوسری کنٹری میں بھاگ جائیں اور یا پھر وہ اپنے کنٹری واپس چلے جائیں اور دوبارہ سے یورپ کا ویزا پلائی کریں ان دونوں آپشنز کے سوا ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ یہاں ہنگری میں رہتے ہوئے اپنا ورک پرمیٹ لے سکیں یا کسی دوسری کنٹری میں جا کے لیگل ہو سکیں سوائے اسائلم کے یا اللیگل امیگریشن کے تو کوشش کریں کہ بہتر کمپنی میں آئیں اچھے کمپنی میں آئیں اور یہ جو کمپنیز میں نے آپ کو پتائی ہے یہ نوڈ ڈاؤن کرنے کافی پین لے کے آپ یہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں اور اگر آپ کے پاس سے سے ملتے جلتی کمپنی آئے اور آپ نے احتیاط کرنی ہے آپ نے احتیاط کرنی ہے کیونکہ آپ اگر اتنی بڑی انیویسمنٹ کرنے کے بعد یہاں آکے پھس جاتے ہو تو پھر آپ جو پچتاؤ گے وہ پچتاوہ بہت بڑا ہوگا پہلی کوشش کرو کہ اگر آپ کی چھوٹی امان ڈوب رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ یہ جنڈ کو پیسے دے چکے ہو اور وہ آپ کو واپس نہیں کر رہا تو آپ کوشش کرو کہ آؤ ہی مت اور اگر آپ آ جاتے ہو اور آپ یہاں پہ آگے پھس گئے ہو تو پھر بھائی آپ کے پاس سوائے پچتاوے کا اور کچھ نہیں ہے کیونکہ اب امیگریشن بہت سخت ہو گئی ہے نہ ہی تو آپ پرتگال جا سکتے ہو نہ ہی تو آپ بغیر کارڈ کے پولن میں جا گیا آپ اپنے ڈاکومنٹ دے سکتے ہو اور اٹلی میں بھی آپ آپ کو پتا ہے کہ اٹلین گوورنمنٹ نے کافی سخت کر دی اپنی امیگریشن اور آنے والے وقتوں کے اندر یہ مزید سختی ہوگی جواربی یونین جتنے بھی قانون ہیں یہ مزید ہارڈ ہوں گے تو کوشش کریں کہ بہتر کمپنی میں آئیں جو کمپنیز میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کمپنیز سے آپ احتیاط کریں اور لیگل طریقے سے اچھی کمپنی میں ورک کانٹریکٹ دے کے آئیں اپنے ورک کانٹریکٹ جو آپ کو ایشو ہو چکے ہیں یا وہ لوگ جو پروسیسنگ کر چکے ہیں جن کے ویزا سپنڈنگ میں ہیں یا پروسیسنگ میں تو اگر وہ بھائی اپنا ورک پرمنٹ چک کروانا چاہتے ہیں یا کسی معاملے میں کوئی بھی ہلپ چاہتے ہیں تو اس دیئے گا ایمیل ایڈرس کی اپر آپ کو اپوائنمنٹ بک کرنی ہوگی اور میں خود کال کروں گا اپکورس اپوائنمنٹ کے تھوڑے سے چارجز ہوں گے کیونکہ آپ کو پی کرنے ہوگی کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کی لسٹ ہوتی ہے ہر بندوں کو ہم فری آف کورس چک کر کے نہیں دے سکتے اس میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اس چیز کے اندر ورک کانٹریکٹ چک کرنے کے اندر کم سے کم ڈیوڈ دو گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے تو اگر آپ ورک کانٹریکٹ چک کروانا چاہتے ہو اپنا تو اس ایمیل کے پر آپ اپنا ایڈرس کے پر آپ اپنی اپوائنمنٹ بک کر کے اپنا ورک کانٹریکٹ چک کروا سکتے ہو اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے اور قائل ہی ہوتا آپ مجھے انسٹاگرام پہ ٹک ٹوک پہ فیس بوک کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو جیسے میرے پاس ہی میرے ٹیم کے پاس ٹائم ہوگا آپ کانسل کرے گی اور اسی کے ساتھ اب زشانہ اسم کو دیجئے گا عزازت ملتے ہیں اس طرح کے سنگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ